اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عَلَمْ نَشْرَحَ لَكَ صَدْرَكَ وَوَزَانَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي عَنْكَ زَزَحَرَكَ وَرَفَانَ لَكَ ذِكْرَكَ فَإِنَّمَا الْأُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَنْسَبْوَ إِلَىٰ رَبَّ فَإِلَىٰ رَبِّكَ فَرْغَبْ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّتِ اَمَّا يَسْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَىٰ الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مکرم زی قدر حضرات و خواتین میری ماں و بہن و بیٹیو اسلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آج آپ کے سامنے صورت مکی ہے اور علم نشرح اللہ کا صدرہ کا و وزانہن کا وزرہ کا لذی اللہ پاک فرماتے ہیں کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیا اور تم پر سے تمہارا وہ بوجھ اتار لیا جس نے تمہاری پیٹ توڑ دی تھی اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا تو بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے بے شک دشواری کے ساتھ آسانی ہے تو جب تم نماز سے فارغ ہو تو دعا میں میند کرو اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کرو یہ ہے اس صورت علم نشرح کا ترجمہ جو آپ کے سامنے رکھا ہے تو میرے بھائیوں اور دوستوں میری ماں و بہنوں بیٹیوں میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب چار سال کے تھے تو یہ کافر لوگ جو تھے انہوں نے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کو بڑا ظلیل و خوار کیا تھا اور آپ اتنے غمگین ہوگے آپ اتنے پریشان ہوگے آپ کو اپنے رشتہ داروں نے بھی اتنے دخ دیئے کہ انسان اتنے دخ برداشت نہیں کر سکتا تو پھر ان کے دل کی تسلی کے لیے ان کی ذہنی ریلیکسیشن کے لیے اللہ رب العصت نے اپنے جبرائیل امی کو بھیجا اور ان کا سینہ جو ہے وہ چاک کر کے ارش برین کے پانی سے دھو کر اس کے اندر اس پوری کائنات کی علم و حکمت خواب و ارش کی تھی یا زمین کی تھی سب سارا علم اللہ رب العصت نے اپنے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ کے دل میں رکھ دیا تو جب سارا علم میرے نبی کو ملا تو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر جو ٹینشن تھی جو ڈپریشن تھا جو سوچ تھی پریشان ہو گئے تھے سوچ سوچ کر تو وہ ختم ہو گئی ختم کرنے والی ذات فقط ایک اللہ کی ہے جب بھی کسی کو مصیبت بنتی ہے صرف فقط اللہ کی ذات ہے جو اس انسان پر مصیبت ختم کرتی ہے تو پھر بعد میں اللہ کی توحید بیان کرتے رہے اللہ کا شان بیان کرتے رہے اور لا الہ الا اللہ کا درست دیتے رہے جن میں کافی لوگوں نے اسلام بھی قبول کیا لیکن اس کے باوجود آپ نے بھی وہ غیر ہو گئے انہوں نے بھی بڑے ظلم و ستم کیے اور کافر لوگ تو یہاں تک کہتے تھے کہ ما وجدنا علیہ آبانا تو ساڑا پیو دادا چھوڑا لگا ہے جیڑا اسی ہون تا کو نہ دے نقشے قدم تے چل دے رہے ہیں اسی ہون تیرے پیچھے پیو دادن چھوڑ دے یہ اے لفظ اس وقت بھی تھے جب میرے نبی موجود تھے اس دنیا کے اندر اب بھی یہ لفظ بولے جاتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو میرے نبی نے فرمایا کہ انہوں نے آپ کی مدد نہیں کرنی یہ آپ نے جو خدا بنائے ہوئے ہیں لات منا تزا حبل وغیرہ یہ خدا آپ کے جو ہے یہ آپ کی مدد نہیں کر سکتے آپ ان کے سامنے نہ جھکا کریں یہ خدا نہیں ہے یہ عبادت کے لائق نہیں ہے عبادت صرف فقط ایک اللہ کو ججتی ہے اللہ کے سامنے سجدہ کرو اللہ کے سامنے جھکو اللہ کے سامنے اپنی بیماری کی شفا کے لئے دعا مانگو اپنے گھریلو معاملات کے لئے دعا مانگو منتے مانو صرف اس کا تعلق اللہ کی ذکت کے ساتھ ہونا چاہیے اس لئے میرے بھائی اور دوستو جب میرے نبی نے یہ لوگوں کو تبلیغ کی تو انہوں نے بڑے ظلم و ستم کی ہے تو اس کے بعد پھر ایک جب میراج شریف کا واقعہ آیا سبحان اللہ زی اسرہ بے عبدہی لائلم من المسجد الحرام الہ المسجد الاکسلہ زی اللہ نے پھر اپنے نبی کو عرش پر بلایا کیونکہ اس وقت تک میرا نبی دکھوں کا گھر بن چکا تھا اتنی تکلیف برداشت کی شاید کوئی انسان اور نہیں کر سکے اتنی لوگوں نے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے تک اور عورتوں مردوں سب نے میرے نبی کے ساتھ بڑی زیادتی کی تو پھر اللہ نے عرش پر بلایا سیر کے لیے تو سیر کا جو اصل مقصد ہوتا ہے کہ اس کے ذہن سے بوجھ ہلکا ہو جائے جہاں بھی کوئی انسان پریشان آلو وہ سیر کرے تو اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو میرے نبی کو اللہ نے سیر کے لیے عرش پر بلایا تو وہاں پر جا کر سٹیپ بائی سٹیپ جب جاتے رہے ایک بڑی تفصیلن ڈسکشن ہو سکتی ہے لیکن اقتصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں وہاں پر میرے نبی کا پھر دوبارہ سینہ چاک کیا گیا اور پھر عرش بریئی کے پانی سے ایک روایت کے مطابق ہے کہ آبے زمزم کے پانی سے اس کو دھویا گیا دھو کر پھر اس کے اندر علم اور حکمت کو رکھ کر پھر فرشتے نے ایسے ہی ہاتھ پھیرا تو وہ مکمل بند ہو گیا وہاں سے یہ سرجری نکلی ابھی ہارڈ جو پرابلم بنتے ہیں ابھی جو بھی اپریٹو کرتے ہیں یہ ہارڈ سپیشلس ڈاکٹر تو جب میرے نبی کا انہوں نے پڑا سوچا کتنا عرصہ بعد میں ان کو ابھی پتا چلا ہے کہ یہ سرجری ہو سکتی ہے تو یہ ایک الگ ٹاپک ہے میرے بھائی اور دوستو جب آپ نے یہ کیا تو اس سے کیا ہوا کہ آپ پھر اشاش بشاش ہوگے تو یہ جو صورت ہے علم نشرحلہ کا صدرہ کا ووزانان کا وزرہ کل لزی یہ اللہ نے میرے نبی کے لیے سپیشل بھیجی ہے اور اس کے اندر بڑے راز بناہ ہیں میرے بھائی اور دوستو اور آج کا وظیفہ بھی اسی کڑی کا ہے آپ نے اثر کی نماز کے بعد میرے بھائی اور دوستو میری ماں بہنوں بیٹیوں آپ نے اثر کی نماز کے بعد تین مرتبہ دروشری پڑھنا ہے اور تین مرتبہ دروشری پڑھنے کے بعد اس علم نشرحلہ کا صدرہ یہ جو صورت ہے اس کو تین مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے تین دفعی دروشری اور تین دفعی علم نشرح اس کے بعد اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر میرے بھائی اور دوستو آجز ہو کر فقیر بن کر اللہ سے مانگنا ہے اللہ سے مانگنا آپ کا کام ہے اس کی نسبت اس صورت کی میرے نبی کے ساتھ ہے جو ہی آپ دعا مانگیں گے اللہ رب العزت اسی وقت آپ کی پوری فرما دیں گے اس کے اندر بڑا نظام ہے اللہ کے ولیوں نے اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے اور بڑا کچھ حاصل کیا ہے بڑی معرفتِ الٰہی جو ہے وہ ملی ہے میرے نبی حضرت محمدِ مصطفیٰ کا خواب کے اندر دیدار نصیب ہوا ہے میرے بھائی اور دوستو محبت اسی چیز کا نام ہے اگر آپ جنونی حالت میں جا کر اس وظیفے کو کرو گے انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کی جھولیاں بھر دیں گے یہ گاڑی یہ بنگلے یہ کچھ بھی نہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے کئی گناہ اعلی مقام آپ کو اللہ رب العزت عطا فرما دیں گے میرے بھائی اور دوستو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں میں شیئر کرو تاکہ ہر انسان اس سے استفادہ حاصل کرسکے اللہ پاک ہم سب کا حامیہ ناصر ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو